اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو بھی دیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور تمام دوستوں سے گزارش بھی یہی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا اور اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو ضرور مجھ سے ربطہ کریں سب سے پہلے ایک قویسٹن ہم نے کیا تھا کہ پینشن اصلاحات جو ہیں وہ اس سال ہو جائیں گی یا نہیں ہو جائیں گی تو کافی سارے دوستوں نے اس کے اوپر جواب دیا تو ہنڈر پرسنٹ جو آپ لوگوں نے جواب دیا تھا اس میں ہنڈر پرسنٹ ہے کہ اس سال جو ہے پینشن اصلاحات نافذ نہیں ہوں گی پینشن اصلاحات کے حوالے سے کافی سارے ابحام پہ جاتے ہیں ابھی تک کافی سارے چینل جو ہے پینشن اصلاحات کی بات کریں لیکن ابھی تک یہ ہے کہ پینشن اصلاحات نہیں ہیں نافذ ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو مطمئن رہنا چاہیے آج کا سوال سب سے پہلے ہے کہ ملازم ریٹائرمنٹ جب ہو جائے اس کی اس کے کتنے ماہ تک سرکاری مکان رکھ سکتا ہے اے آپشن ہے پانچ ماہ تک بی آپشن ہے چھ ماہ تک جو سی آپشن ہے وہ نہیں رکھ سکتا اسی وقت اس کو چھوڑنا ہوتا ہے یہ کمیٹس میں آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ ایک ملازم جب ریٹائر ہو جائے تو وہ کتنے ماہ تک جو سرکاری مکان ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے کیونکہ ایک افسر کے خاص کر جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو مکان علاق ہوتے ہیں پروینشل کے بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کتنے مہینے تک کے بعد جو ہے مکان چھوڑنا پڑتا ہے سٹیل میلز کے حوالے سے ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کہ دوہزار پندرہ سے بند ملازمین کی تلخہوں کے ادھے گی جاری ایک طرف تو پینشن اصلاحات کی بات کی جاری ہے اور دوسری طرف یہ دوہزار پندرہ سے سٹیل میل کوئی پروٹیکشن پیدا نہیں کر رہی تو ملازمین کی جو تلخہ ہیں وہ اداک کی جاری ہیں اس پہ تقریباً چھے عرب روپے ملازمین کی تلخہوں کے اوپر خرچ ہو چکے ہیں اور یہ پارلمنٹ کو معلومات فرام کی گئی ہیں کہ وہ پچھلے آٹھ سال سے بند ہے لیکن دوہزار تیرہ سے صرف ملازمین کو تلخہ دی جاری ہے اس کی پیداواری جو صلاحیت ہے وہ بالکل زیرو ہے یہ ملازمین کے لیے ایک بری خبر ہے کہ سیحت کارڈ سے سرکاری ملازمین انہیں کے اہل خانہ کو لقالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو سیحت کارڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ اس سے لیجی بل ہوتا ہے جس کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ سیحت کارڈ ہے اس کا تو اب ایک گورنمنٹ ایک نئی اصلاحات لانے جا رہی ہے وہ ہے سیحت کارڈ سے سرکاری ملازمین جو ہے سکسٹین انہیں پاکون نے نکال دیا جائے گا پچاس ہزار سے زیادہ پینشن لینے والوں کو بھی نکال دیا جائے گا اس کے نام نوع پہ سیحت کارڈ میں نہیں ہوں گے تو ہماری درخواست بھی یہی ہو گئی کہ جو پینشنر ہیں جو فیملی پینشنر ہیں جنہیں پچاس ہزار بھی ہو تو ان کو آج کل دور میں پینشن سے گزارا مشکل ہے تو لہٰذا ان کو اس میں شامل کیا جائے اور اس حوالے سے جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ماتمہ سیحت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جسے نو عرب پندرہ نو سے پندرہ عرب جو ہے اس کی بچت ہوگی بیس لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین ان کا خالہ جو ہے سیحت کارڈ کے اوپر سہولت اٹھا رہے ہیں بیس لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین آپ اتنا بڑا آپ دیکھ لیں اتنا بڑا فگر ہے اب اس سے پنشنل اور ملازمین کو نکالنے سے حصیت کارڈ کا سلانہ بیل جو ہے وہ بیس سالب تک آ جائے گا بیس لاکھ جو سرکاری ملازمین اتنا بڑا فگر ہے اب اس میں سے پینشنرز بھی ہیں جو پچاس ہزار سے کم زیادہ پینشن ہے تو وہ ان کے نام بھی حصف کی گئے ہیں یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ ہے اس کی وجہ بھی ہے انہوں نے بتائی ہے کہ ہیلتھ پروفیشنل لاؤنس لے رہے ہیں تمام جو ملازمین ہیں تو اب ان کو حصیت کار� تنخواہ اور پینشن کے حوالے سے یونیورسٹی کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں وہ ہر روز احتجاج کرتے ہیں حکومت رماز اعلان کیا ہے ان کی جو تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ اضافہ جو ساڑھ سترہ فیصد و پینتیس پرسن تنخواہ میں تیس پرسن جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملا اور جو یونیورسٹی ہے ان کو فنز کی کمی ہے اور اس حوالے سے ان کو فنز مہینی کہہ رہے ہیں کہ ایزارے چھے مینے گزر چکے ابھی تک ان کو اضافہ جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھ بجٹ میں وہ ابھی تک نہیں ملا ہے محکمہ تعلیم کے بائیس ہزار اہلکاروں کی تنخواہوں میں کٹوتی کا مکان ہے جی اس میں یہ نیب انکوریاں چل رہی ہیں اور کافی سارا یہ معاملہ بڑا کمیر ہوتا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ میں افسروں کی تنخواہیں جو ہے وہ دس تا ساڑھ فیصد تک کٹی جا سکتی ہیں اس میں ہیڈ ماسٹر ہیں پرنسپلز ہیں آفیسرز ہیں محکمہ خازانہ اور ایکنٹر جنرل آفز کو یہ ہے پھیجوا دی گئی ہیں وہ بائیس ہزار ج ملازمین ہیں جو سازہ اکرام اہلکار ہیں ان کی اس وجہ سے کا جو تنخواہ ہے وہ کٹی جا رہی ہے کہ انہیں محت کتاب اقربہ اپنے عزیز و اقرب کو جو ہے انہیں تقسیم کی ہیں اختیارات کا نجاز استعمال کیا ہے اور گریڈ انیس تے انہیں سولہ سے انیس تاکہ انچاس ملتانہ ظنان افسران جو ہے ان کو خلاف کروائی کی جا رہی ہے اب آجی نائے بن کوری کی وجہ سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اور ہم امید کرتی ہیں کہ اس میں شفافیت ہو گیا اور ملازمین کے خلاف ا ایسی کوئی کروائی نہیں کیا ہے پی آئی اے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل حضر بن حالی کا شکار ہے اس کے نجکاری ہو رہی ہے صوبے کے دو سو افسران کے فراغت کا امکان ہے جنہیں دو سو افسران کو فارغ کر دیا جہاں اس کی ملازمت سے اور جو خیبر پختلخواہ کے مطلع شعبوں ملازمین کو فارغ کرنے کے لئے فرستیں جو ہے مرتب کر دی گئی ہیں جی اس میں پی ایک نجکاری شروع ہو گئی ہے اس میں دو سو زائد افسران فارغ ہو جائے گئے اور اس حوالے سے یہ اہم ترین جو بات ہے کہ ان افسران کو فارغ کیا جائے گا جن کے خلاف ان کوریاں ہیں یا ان کے کیسسس ہیں یا اس میں سے بڑی چیزیں ہیں اس میں ملازمین کو مختلف مرات بھی اس سے گلڈن ہیلڈ شیک بھی دی جا سکتی ہے پروجیکٹ ملازمین کو پانچ ماہ سے بھی تنخواہ نہیں لے سکے حکومت مستقل ملازمین کی تنخواہ کا دیگی بھی مشکل بنا رہی ہے جو پروجیکٹ کے ملازمین ہوتے ہیں جو پی ایس ٹی پی فنڈ سے ان کی اپرویل ہوتی ہے تو ان کو پانچ مہینے سے تنخواہ نہیں ملے آپ انتظر کرنے ایک مہینے میں ایک دو دن تنخواہ اور پینشن لیٹ ہو جائے تو ملازمین کا گزارہ مشکل ہوتا ہے اب ایک ملازم ایسا ہے جو پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں مستقبل بھی ہے تو ان کو پانچ مہینے سے تنخواہ نہیں ملے جولائی اگر استمبر اکتوبر کی تنخواہ سے بھی محروم ہیں نومبر کی تنخواہ کا بھی امکان کم ہے تو یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ ہے اور اس سے خود مختار ملازمین کو بھی تنخواہ میں کئی ہفتوں کی تاخیت سے ادا کی جاتے ہیں خود کو جو اٹانمس پارڈیز ہیں ان کے بھی تنخواہوں کا بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا ظلم ہے ملازمین کے ساتھ Verheus قبلی ملازمین سے سیکریٹری میں کی کٹتی ہی اور اسی یہ مولازمین دورہ بحال کیے جائیں یہ جائیں گے یہ انہوں نے کہا ہیں اب کا لہا کا جاہت میں ہے اس کی وجہ یہ ہے ہوا پیڑی ڈی الانس بھی لے رہے ہیں آپ دونوں کو بند کر دیا گا لكن کو دوہ گا نہیں ہے بڑا أkek grainhey دیا گیا ہے اور ملازمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کے لاؤنس کو بحال کیا جائے یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ ہے یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کہ اب ملازمین ہوں چاہے عام شہریوں قانونی مفتد امداد ان کو ادا کی جائے گی ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی جو ہے زلائی کمیٹی جو ہوگی وہ قانونی امور کا اب وہ انہوں نے اعلان کر دیا گورنمنٹ پاکستان نے آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کے محدود وسائل ہیں مالی وسائل ہے تو آپ کو مقدمہ ہے آپ کے اوپر آپ پیروی نہیں کر سکتے تو آپ کو مکمل جو ہے مفت قانونی پر وہ امداد دی جائے گی اب وکیل کی فیس بھی گورنمنٹ ادا کرے گی نقول کے اخراج دیگر اخراج مقدمہ نویت کو مدن نظر رکھتے ہوئے کمیٹی منظور کرے گی کول فیس ہے اخراجات سمن جو ہے تلبی وغیرہ وہ ان کے بھی وہ سارے کو فوجداری ہو دیوانی ہو یا آئیلی مقدمات ہے جس طرح فیملی مقدمات ہوتے ہیں مفت قانونی امداد کے لیے ڈسٹرین ارنسیجن سربراک زلائی کمیٹی جو ہر زلے میں یہ ہوگا اور یہ اس میں ڈپٹی کمیشنرز ہوں گے سوپیڈنٹ یہ لوگا صدر زلہ بار اور سیویل سوسائٹی کا نمہندگان شامل ہے اس میں جو درخواست دینے کا طریقہ کار ہے وہ سادہ کاغذ کے اوپر اپنا نام پتا شناختی کار نمبر جو ہے مطلقہ ڈسٹرین سیشن افسر کو جج کو آپ نے انصال کرنا ہے سزا یافتہ قیدی جو ہے اس لیے مقدمہ زیر سماعت ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے اس کا محصول شدہ درخواست پر کمیٹی جو ہے یہ سامنے جو آپ نے بتایا ہے اس کے سامنے جو مغور کرے گی اور جات پر تار کے بعد قانونی رائے جو ہے وہ عطا کی جائے گی اس میں ضرورت منخواتین اور بزرگ شہروں کو ترجیح بنیاد پر قانونی امداد پرام کی جائے گی یہ ایک انتہائی امپورٹن جو قدم ہے وہ گورنمنٹ اپ پاکستان نے اٹھایا ہے اور یہ خوش آئند ہے تمام جو حاضر ملازمین کے لئے بھی اور جو عام پبلک ہے ان کے لئے بھی اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے کام کرے گا یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر بھی ویڈیو پسند آئی ہو تو چارہ کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ